پانی 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 کراچی کے باسیوں کی بڑی پریشانی شہر قائد میں پانی کا بہران سنگین ہو گیا مختلف علاقوں میں شہری بون بون کو ترس گئے ٹینکر اور ٹینکی مافیا بھی بے لگام وارٹر بورڈ کے ستائے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف مو مانگے دام بصور کرنے لگے پانی کی قلت پر شہری پھٹ پڑے پانی کی مشکل تو بہت عصے سے چل رہی ہے یہ تو ساتھ تقریباً ایک سال سے میں دیکھ رہا ہوں پانی ہے یعنی ٹینکر ڈالوا رہے ہیں اور اگر جو آ بھی رہے تو وہ گٹر لائنوں کا مکس پانی پانی کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے پانی تقریباً ہفتے درزن بعد آتا ہے ملک کے بیشتر حصوں میں گرمی کی شدید لہر برقرار شہر قائد میں بھی سورج سوانیزے پر کراچی کے باسیوں کا گرمی سے برا حال ادھر لاہور سمیت پنجاب خیبر پختونخواہ کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان آزاد کشمیر میں بھی بادل برسنے کو تیار ملتان اور شجاباد میں رم جھم سے گرمی کو بریک لگ گئی وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا پندرہ نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا عمران خان شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس پر آراخین کو اعتماد ملیں گے انکوائری کمیشن کے قیام کا معاملہ زیر غور آئے گا کابینہ حالیہ گرفتاریوں اور بجٹ اجلاس کے معاملے پر حکمت عملی تیہ کرے گی بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے شہباز شریف فضل الرحمان اور بلاول کا اتفاق آپوزیشن رہنماؤں کی بیٹھک میں حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے صلاح و مشورے، معاشی صورتحال، حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اور اے پی سی پر مشاورت آل پارٹیز کانفرنس کی تاریخ فلحال فائنل نہ کی جا سکی سیلیکٹڈ وزیر آزم نے معیشت تباہ کر دی شہباز شریف حکومت پر برس پڑے بلاول بھٹو بولے عوام دشمن بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیں گے نو ماروز سیاسی قیادت حکومت کو کیا چیلنج دے گی فردوس آشک آوان کا کہنا ہے قیامت کی نشانی ہے درداری کو جیل میں رکھنے اور مسٹر ٹین پرسنٹ کہنے والے آج سیاسی قیدی کے رہے ہیں دس سال پاکستان کو تہہس نحس کرنے والے دس ماہ کی حکومت سے حساب مانگ رہے ہیں وزیراعظم تمام دباؤ کے باوجود نہیں جھک رہے آپوزیشن ہاتھ ملتی رہ جائے گی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ برطانیہ پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں پاکستانی نیاد برطانوی پارلیمنٹیرین سے ملاقات اقتصادی ثقافتی ترویش پر تعاون کو سراحہ برطانوی پارلیمنٹیرین کی پاکستان سے متعلق امور پر کردار ادا کرنے کی یقین دہانی شاہ محمود قریشی نے کہا پاکستان اور برطانیہ کو قریب لانے میں عراقی نے پارلیمنٹ کا کردار کلی دی ہے خیبر پختونخواہ کا آٹھ سو ارب روپے سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے دو سو ارب سے زائد مختص کیے جائیں گے لوکل گارمنٹ کے انہتر منصوبوں کے لیے سات ارب انتالیس کروڑ سہت کے لیے گیارہ ارب انہتر کروڑ پائے مختص محکمہ سہت اور ہائر ایڈیوکیشن کے فرنس میں کمی کی تجویز نئے ہائیڈرو پار بنانے کے لیے چودہ منصوبے بجٹ میں شامل بجٹ اجلاس آج تین بجے ہوگا ادھر قانون ساز اسیمبلی میں آزاد کشمیر کا آئندہ مالی سال کا ایک خرب اور چوبیس ارب کا بجٹ پیش آصف زرداری میگا مانی لانڈرنگ کیس میں نیب کی بدنیتی ثابت کرنے میں ناکام رہے جالی اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری فریال تالپور کی زمارت مسترد کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری مانی ٹریل کا براہ راست تعلق آصف علی زرداری سے ہے نیب کو تحقیقات کے لیے آصف علی زرداری کی حراست درکار ہے دیگر جرائم کی طرح وائٹ کالر کرائم کا سراغ لگانا آسان نہیں ملزمان کو دستاویزات سے سامنا کروانا اور کڑیاں جھوڑنا ضروری ہوتا ہے پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل گرفتار خاجہ برادران کی زمانتوں کی درخواست پر سماعت آج لاہور خائی کورٹ میں ہوگی جسٹس علی باقر نجمی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا نیب نے ساد رفیق اور سلمان رفیق کو آمدن سے زائدہ ساس اجاد کے الزام میں گرفتار کر رکھا ہے چیف جسٹس آصف سعید خوصاکار نیب اپیلیں چند ہفتوں میں نمٹانے کا اندیا کہتے ہیں نیب ہائی کورٹ فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر تیاری شروع کر دے نیب کی اپیلیں چند ہفتوں میں نمٹا دیں گے نیب کی عدالت اس ماہ میں سو اپیلیں زیرے التوار رہ گئیں چیف جسٹس کے جالی بینک اکاؤنٹ کیس کے ملزم محمد انور کی اپیل پر سماعت ملزم نے عدالت سے سزا کے خلاف اپیل واپس لے لی کس ادارے سے کتنا قرض ملے گا تنیازیات سے بچنے کے لیے حکومت کا فوکل پرسن مقرر کرنے کا فیصلہ عالمی داروں سے مذاکرات پر بیان صرف فوکل پرسن کی منظوری سے دیا جائے گا ایشیای ترقیاتی بینک نے دو ارب ڈالر کی پیش کرش کی چند حکومتی حلقوں نے تین ارب ڈالر کی منظوری کے بیانات جاری کروا دیئے اتاپے کا شکار صادق آباد کے غریب ٹیکسی ڈرائیور کا وزن تین سو تنیس کلو گرام ہو چکا ہے نائنٹی ٹو نیوز صادق آباد کے غریب ٹیکسی ڈرائیور کی آواز بن گیا آرمی چیف کی ہدایت پر بیمار شہری کو آج ائر ایمبولنس کے ذریعے لاہور منتقل کیا جائے گا صادق آباد کے نور حسن کا آرمی چیف سے اظہار تشکر تین سو تیس کلو وزنی نور حسن نے لاہور منتقل کی کے لیے ائر ایمبولنس کی درخواست کی تھی ویڈیو تیرہ جھوم کی ہے پندرہ کی نہیں شویاب ملک نے اپنی ویڈیو کے متعلق وضاحت کر دی ٹویٹ لکھا دکھ ہے ذاتی زندگی کے معاملات کی بھی وضاحت دینا پڑتی ہے اہلیہ سانیہ مرزا کی ویڈیو بنانے والے شخص پر تنقید کہا اس نے علی بیفل کی ویڈیو بنا کر غیر اخلاقی حرکت کی ویڈیو اجازت کے بغیر بنائی گئی پرائیویسی کا بھی خیال نہیں رکھا گیا شیشہ کیفے میں موجودگی کی متنازع ویڈیو کے آفٹر شوکس کا سلسلہ جاری اداکارہ وینا ملک کی تعدیبی ٹویٹ پر سانیہ مرزا بھڑک اٹھی بھارتی ٹینسٹار نے وینا ملک کو بلوک کر دیا دونوں کی نوگ جوگ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرنڈ بن گئے بھارت کی خلاف میچ پر قومی ٹیم کی ناکس بلنے بازی بیٹنگ کوچ گرانٹ فلار نے ذمہ داری قبول کر لی ٹیم میں گروپ بندی کے بھی بازے ہو گائے آسار لیکن کپتان کا گروپنگ کے متعلق سوال کا جواب دینے سے انکار نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو میں کہا وہ ابھی اس معاملے پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے کومی کرکٹ ٹیم مینچسٹر سے لندن پہنچ گئی پاکستان کا اگلا میچ سعیس جون کو جنوبی آفریقہ سے ہوگا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی بدترین ریاستی دہشتگردی جاری قابض فورسز نے انت میں فائرنگ کر کے دو نوجوانوں کو شہید کیا بھارتی فوجرن نام نے حاد سرچ آپریشن کی آڑ میں دونوں کشمیریوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل کارن سروس بھی محقق چین کا صوبہ سچوان چھے شدد کے زلزلے سے لرز اٹھا ہاتھ ساتھ میں بارہ افراد ہلاک اور ایک سو تیس سے زائد زخمی ہو گئے زلزلے سے امارتوں کو بھی کافی نقصان پہنچا صوبے بھر میں امدادی کاروائیاں جاریے امریکہ کا مزید ایک ہزار فوجی مشرق وستہ بھیجنے کا اعلان پینٹاگن نے منظوری دے دی قائم مقام وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ فوجیوں کی تاجناتی ایران کے حالیہ تیل ٹینکرز پر حملوں کے پیش نظر کی جارہی ہے تاہم امریکہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا مصر کے سابق صدر محمد مرسی کاہرہ میں کمرہ عدالت میں انتقال کر گئے امنیسٹی انٹرنیشنل کا موت کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ ترک صدر اردوان نے کہا مرسی کو قید کرنے والے ظالموں کو تاریخ معاف نہیں کرے گی اخوان المسلموں نے مصری حکام کو سابق صدر کی موت کا ذمہ دار قرار دے دیا باسکٹ بال کی چیمپئن بننے والی کینیڈین ٹیم کی فتح پریڈ میں فائرنگ دو افراد زخمی سٹیڈیم میں بھندڑ مچ گئی پولیس نے فائرنگ کے الزام میں دو افراد کو حرافت میں لے لیا مزید تحقیقات جاری فتح پریڈ میں وزیراعظم سمیت 20 لاکھ پاچھ پرید تھے موسیقی